کچھ اور سٹاکس پر نظر ڈالیں گی جہاں پر آج جب وولیوم کافی ہیوی ہے ٹاٹا گروپ کے اگر بات کریں تو ٹاٹا سٹیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آج بہت اچھا خاصا وولیوم کے ساتھ یہ شیئر ٹریٹ کر رہا ہے ٹاٹا موٹرز فوکس میں ہے لیکن ایک رینج میں ٹاٹا سٹیل شروعاتی ریکووری کے بعد 110 روپے کے آس پاس لگاتار یہ بنا ہوا ہے سنتوش کیا سنکیت آپ کو مل رہے ہیں ٹاٹا سٹیل آج تھوڑا سا ہم دیکھنے کی کانسلڈیشن والے فیز میں ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلی سیریز کے لیے ایک یہ بڑیاں بیٹ ہو سکتا ہے ٹاٹا سٹیل کا Yes ابھیشیک میں میٹل سپیس پہ کافی بلیش ہوں میٹل سپیس تھوڑا سا بھی کنفیوز ہو رہا ہے کبھی چائنہ سے اوپن اپ کی تین کی نیوز آتی ہے کبھی کوویٹ کے کیسے کی نیوز آتی ہے تو وولیٹلیٹی بڑی ہوئی ہے بات اگر تیکنیکل سٹکچر دیکھیں اور اگر چائنہ میں ایکچولی اوپن اپ ہو رہا ہے تو میٹل سٹوکس کے لیے پولیٹیو نیوز رہے گا اور ٹاٹا سٹیل کا سٹکچر بھی اچھا ہے کیونکہ یہ ایک انڈا پر فرمینس کے بعد بیس بنانے کی کوشش کر رہا ہے تو یہاں پر میرے سب سے بیٹ لیا جا سکتا ہے کلوزنگ بیسیس پہ آپ ایک سو آٹھ روپے کا سٹوپلوس سکتے ہیں اوپر میں جیسے ہی ایک سو بارہ روپے کے اوپر ٹکتا ہے ہم کو ایک سو سولہ روپے کا پہلا ٹارگٹ اور ایک سو سولہ کے اوپر نکلنے پہ ایک بڑی تیزی دیکھنے کیوں مل سکتے ہیں پھر ایک سو پہتیز ایک سو چالیز تک کے بھی لیول دیکھنے کیوں مل سکتے ہیں ٹاٹا سٹیل پر یہ ویو سنتوش کا یہاں سے تیزی بن سکتی ہے ریکوری آپ دیکھیں حالانکہ ڈیٹ پرسنٹ کے آس پاس کی ہے لیکن ایک نیرو ریج میں ہی آج دن پھر یہ شیئر ٹریٹ کیا ہے ہم دیکھ رہے کہ بازار میں تھوڑی سی ہوا بدل رہی ہے شروعاتی سطر میں جہاں 1-2 کا ریشیو تھا ہر ایک بڑھنے والے شیئر کا مقابلے دو گھرنے والے شیئر تھے اب دھیرے 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 لال نشان میں ٹریٹ کر رہے ہیں اور بی ای سی پر بھی آرموسٹ وہی ستھیتی ہے سترہ سو شیئر ہیں ہر نشان میں اور اس کے مقابلے انیت سو شیئر لال نشان میں ٹریٹ کر رہے ہیں اور اچھے ریکوری بینکنگ سٹاکس میں آئی ہے اس وقت اس بی آئی سوا پرسنٹ کے گینز کے ساتھ دن کی اوپری اس طرح کے آس پاس جا کر یہ ٹریٹ کر رہا ہے لیکن ایک جرہ ویو آپ سے چاہیں گے ہم آر بی ایل بینک کے شیئر کو لے کر سنتوش یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیڑھ پرسنٹ کے آس پاس کی مضبوطی ہے اور یہ بھی اس وقت دن کی اوپری اس طرح کے آس پاس ٹریٹ کر رہا ہے آر بی ایل بینک آپ کو لگتا ہے کہ تیزی تھوڑی سی اور ایکسٹینڈ کرنی چاہیے اور پھر اس کو ابھی اگنور کرنا چاہیے آر بی ایل بینک کا ٹیکنیکل اسٹرکچر بینکنگ سپیس میں سب سے سٹرونگ ہے کیونکہ یہ گیرا تھا اور جب باؤنس بیک کیا تو کئی سارے بینکیں جنہوں نے اپنا وہ ہائی کروس نہیں کیا لیکن یہ اپنے پرانے ہائی کے اوپر ٹریٹ کر رہا ہے تو یہاں پر کونفرنس زیادہ نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں پر ٹریٹ لینا چاہیے ایکسو اسی روپے کا پہلا ٹاگٹ لیول رہے گا ایکسو اسی کے اوپر نکلتا ہے تو فردر سٹن دیکھنے کو ملے گی پر 188 192 تک کی ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں اگر کوئی ٹریٹ لیتا ہے تو نیچے میں اس کا 171 کا سٹاپ لوس لیول رہے گا رہے گا ربیر بینک بلکل ہے یہاں پر بھی دیکھیں نشتر سور سے کافی اچھی ریکاوری ہے اور اب قریب 7% اوپر یہ سٹاک دیکھ رہا ہے